بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر میں جہاں آج اسوان ڈیم ہے آٹھ سو سال پہلے وہاں ایک خون ریز مارکہ لڑا گیا تھا مورخوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی اس لڑائی کا ذکر کیا ہی نہیں اگر کیا ہے تو اتنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک جرنیل باغی ہو گیا تھا قاضی بہاہدین شداد نے اپنی ڈائیری میں اس لڑائی کا نام بھی لکھا ہے نام القنص تھا جس کا تلفز القند ہے وہ مصری مسلمان تھا اس کی ماں سوڈانی تھی شاید یہ سوڈانی خون تھا جس نے اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا اس دور کے واقعہ نگاروں اور قاتبوں کی جو غیر متبوا تحریریں ملی ہیں ان سے اس بغاوت کا پسے منظر خاصی حد تک واضح ہو جاتا ہے یہ گیارہ سو چوہتر کے آخر اور گیارہ سو پیچھتر کے آوائل کا عرصہ تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سے غیر حاضر تھا اس سے پہلے پوری تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ نور الدین زنگی مرہوم کی وفات کے فوراں بعد شام کے حالات اس صورت میں بگڑ گئے تھے کہ مفات پرست عمرہ نے زنگی مرہوم کے گیارہ سالہ بیٹے کو سلطنت کی گدی پر بٹھا دیا اور سلیبیوں سے گٹ شوڑ کر کے خود مختاری کے راستے پر چل پڑے تھے سلطنت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سلیبیوں کے پیٹ میں جا رہی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق پہنچا تھوڑی سیمار کا آرائی اور دمشق کے شہریوں کے تعاون سے اس نے دمشق پر قبضہ کر لیا خلیفہ اور اس کے ہواری عمرہ اور جرنیل حلب کو بھاگ گئے جہاں انہوں نے سلیبیوں سے جنگی مدد حاصل کی سلیبیوں نے مدد کا جھانسہ دے کر مسلمان فوج کو مسلمان فوج سے ٹکرا دیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے حمس اور حمات کے قلعے سر کر لیے حلب کے محاصرے میں اسے غیر متوقع مضاحمت کا سامنا ہوا اس کے ساتھ ہی درے پولی کے سلیبی حکمران ریمان نے حملہ کر دیا سلطان صلاح الدین ایوبی کو حلب کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے آنا پڑا تاکہ سلیبی فوج کو راستے میں روکا جا سکے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دستوں کی برک رفتاری نے اس کی چال کو کامیاب کیا اور ریمان لڑائی سے مو پھیر گیا مگر یہاں لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی اصل جنگ تو یہی شروع ہوئی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی الرستان سلسلہ کوہ میں اپنی فوج کو پھیلائے ہوئے تھا اس کا مقابلہ تین دشمنوں کے ساتھ تھا ایک السالح اور اس کے ہواری عمرہ کی فوج تھی دوسرے سلیبی فوج اور تیسرا موسم یہ جنوری فروری 1175 کے دن تھے جب پہاڑیوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھی یخ چھکڑ چلتے تھے اور وادیاں ٹھٹر رہی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں اس طرح علج کے آج تھا جیسے زنچیروں میں چھکڑا گیا ہو مصر کے مطالق وہ مطمئن نہیں تھا وہاں کی فوج کی کمان وہ اپنے بھائی العادل کے سپرد کر آیا تھا اس فوج میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمک بھی منگوالی تھی مصر پر سمندر کی طرف سے سلیبیوں کا اور چنوب سے سوڈانیوں کے حملے کا خطرہ تو تھا لیکن سادہ خطرہ سلیبیوں اور سوڈانیوں کی زمین دوز تخریب کاری کا تھا جو مصر میں جاری تھی دشمن کی جاسوسی اور تخریب کاری کو بہت حد تک دبایا جا چکا تھا مگر یہ کہنا غلط تھا کہ دشمن اس زمین دوز میدان سے بھاگ گیا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہی خطروں سے نبردازمہ ہونے کے لیے اپنی انٹیلیجنس کے ماہر سربراہ علی بن سفیان کو کاہرہ میں رہنے دیا تھا اس نے العادل کو بھی زمن میں بہت سی ہدایات دے دی تھی مگر جو جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری سے خالی ہو گئی تھی اسے العادل اور علی بن سفیان مل کر بھی پرن نہیں کر سکتے تھے مصر کی سرحدوں اور ساحل کی دیکھ بال کے لیے سرحدی دستوں کی چوکیاں اور ان کے پہرے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے العادل کے مطالق یہ حکم دے دیا تھا کہ سردانی سرحد پر ذرا سی بھی گڑھ بڑھ کریں تو شدید جنگی نویت کی جوابی کاروائی کرو اور سردان کے اندر جا کر لڑو مگر ایک ضرورت ایسی تھی جس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ دی یہ تھی سرحدی دستوں کی بدلی ان دستوں میں بیشتر سپاہی اور بعض کمانڈر ایسے تھے جو دو سال سے زیادہ عرصہ سے سرحد کی ڈیوٹی پر تھے یہ وہ سپاہی تھے جنہوں نے دشمن سے مار کے لڑے تھے لہٰذا ان کے دلوں میں دشمن کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی سوڈانیوں کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے ان سے پہلے جو دستے سرحد پر تھے وہ اچھے ثابت نہیں ہوئے تھے ان کی موجودگی میں مصر کی منڈی سے اناج اور دیگر ضروری اشیاء سمگل ہو کر سوڈان چلی جاتی تھی سلڈان سلاہ الدین ایوبی نے محاس سے واپس آ کر ان دستوں کو بدل دیا اور وہ دستے بھیجے تھے جو محاس سے آئے تھے ان دستوں نے سرحد پر پہنچ کر ادھم پپا کر دیا تھا گشتی پہرے والوں کو کوئی چیز ہلتی نظر آتی تھی تو اسے جا دبوشتے تھے وہ تیز رفتار تھے اور ان کی نظریں اوقابی تھی انہوں نے سرحد صحیح معنوں میں سر بمہر اور مقفل کر دی تھی یہ دو ہڑائی سال پہلے کی بات تھی ابتداء میں ان دستوں میں جوش اور جذبہ تھا اور کرنے کو ایک کام بھی تھا جو ایک مہم تھی وہ جہاں فشانی سے اس میں مگن رہے چند مہینوں میں ہی انہوں نے یہ مہم سر کر لی اور فارع ہو گئی یہ فراغت ان کے جذبے کو دیمک کی طرح کھانے لگی سلطان صلاح الدین ایوبی ہر پہلو ہر گوشے اور ہر انصر پر نظر رکھتا تھا لیکن سرحدی دستوں کی بدلی اتنی معمولی سی بات تھی جس پر وہ ذاتی توجہ نہ دے سکا سرحدی دستوں کا شعبہ الگ تھا جس کا کمانڈر سالار کے عہدے کا ایک فر تھا اور یہ القن تھا یہ اس کے فرائز میں شامل تھا کہ وہ سال میں تین بار نہیں تو دو بار سرحدی دستوں کی بدلی کرتا رہتا اس نے یہ بے حد ضروری کاروائی نہ کی اس کو تاہی کے اثرات سامنے آنے لگے سپاہی ایک ہی قسم کے محول اور فضا میں اور ایک ہی قسم کی زمین پر رہتے اور پہرے دیتے اکتہت محسوس کرنے لگے سوڈان خاموش تھا سمگلنگ بند ہو چکی تھی فراغت اور کائلی سپاہیوں کی نفسیات پر تخریبی اثرات ڈال رہی تھی ان کے لئے کام بھی نہیں تھا ان کے لئے تفریح بھی کوئی نہیں تھی موسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی ریت کا سمندر اور ریت کے ٹیلے ایک ہی جیسے صدیوں سے چلے آ رہے تھے آسمان کا رنگ ایک ہی جیسا رہتا تھا اس کیفیت اور سپاہیوں کی اکتہت کا پہلا سر یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ گشتی پہرے پر جاتے تو راہ جاتے مزافروں سے یہ پوچھنے کی بجائے کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور ان کے پاس کیا ہے وہ انہیں روک کر ان سے گپ شپ لگاتے اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں پوچھتے یہ دل بہلانے کا ایک ذریعہ تھا جن چوکیوں کی ذمہ داری کے علاقے میں کوئی گاؤں تھا سپاہی وہاں چلے جاتے اور گب بازی سے دل بہلائے آتے سرحد کے رکھوالوں کا یہ انداز ملک کے لیے خطرناک تھا مگر وہ سپاہی تھے اور اکتائے ہوئے بھی تھے انسانی فطرت کا تقاضی تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے تسکین حاصل کرتے وہاں آتے جاتے مسافر تھے رات بھر کے لیے پڑاؤ کرنے والے قافلے تھے یا کہیں کوئی آباد کہوں تھا وہ ہر کسی کے ساتھ گھل مل گئے مصر کے سرحدی لوگوں پر ان کا جو ڈر تھا وہ دور ہو گیا ان کے کمانڈر بھی سپاہیوں جیسے ہی انسان تھے وہ بھی وقت گزارنے کے لیے اور تفریح کے ذرائع ڈھوننے کے لیے لگ گئے جب سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق کے لیے روانہ ہونے لگا تو اتنی وجلت میں تھا کہ سرحدوں کے متعلق تمام تر ہدایات دینے کے باوجود اس کے ذہن میں یہ نہ آئی کہ پرانے دستوں کی بدلی کے احکام بھی دے دیتا اسے غالباً اتمنان ہوگا کہ ان کا کمانڈر القند تمام تر ضروریات پوری کرتا رہتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانے کے بعد فوجوں کی کمان لی تو اس نے القند سے پوچھا کہ سرحد پر جو دستیں ہیں وہ کب سے اس ٹیوٹی پر ہیں القند نے جواب دیا کہ وہ بہت عرصے سے وہیں ہیں کیا سرحد پر مزید دستیں بھیجنے کی ضرورت ہے العادل نے پوچھا اور کیا پرانے دستوں کو قاہرہ بلا کر نئے دستیں بھیجنے کی ضرورت ہے نہیں القند نے جواب دیا یہی وہ دستیں ہیں جنہوں نے ملک سے اناج مویشی اور ہتیار وغیرہ کی چوری چھپے باہر جانے کو روکا تھا وہ اب سرحد اور اردگیت کے علاقوں کے عادی ہو گئے ہیں وہ اب دور سے مشتبہ انسان کی بو سنگ کر اسے پکڑ لیتے ہیں ان کی جگہ اگر نئے دستیں بھیجے گئے تو پرانے دستوں جیسا تجربہ حاصل کرتے انہیں ایک سال سے زیادہ عرصہ چاہیے ہمیں ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے الادل اس جواب سے مطمئن ہو گیا تھا اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہی القند رات کو اپنے گھر میں بیٹھا کہہ رہا تھا یہ سرحدی دستیں بیکار ہو چکے ہیں میری یہ کوشش کامحاب ہے کہ میں ان کی بدلی نہیں ہونے دو انہوں نے سرحد کے لوگوں کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیا ہے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے پیٹ تو بھرے رہتے ہیں کھانے پینے کی انہیں کوئی شکایت نہیں میں ان کے لیے ضرورت سے زیادہ خوراک بھیجتا ہوں لیکن ان کی حالت بھوکے بھیڑیوں کسی ہو گئی ہے کوئی کافلہ گزرتا ہے تو وہ کافلے والوں کی عورتوں کو مو گھول کر دیکھتے رہتے ہیں اب ہم اپنا کام کر سکتے ہیں وہ جس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ کوئی سرڈانی تھا جو اس کے ہاں مہمان کے روپ میں آیا تھا وہ سرڈان سے اس کے لیے تحفے لایا تھا اور ان تحفوں کے ساتھ ایک پیغام بھی تھا اس نے القند کو بتایا تھا کہ سرڈانی تیار ہیں اگر نفری ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی یہ آدمی پیغام لے کر آیا تھا کہ اس نفری کو کسی طرح مصر میں داخل کر کے چھپا لیا جائے اس کے لیے پہلی مشکل یہ تھی کہ انہیں سرحد پار کس طرح کرائی جائے اسی کے جواب میں القند نے کہا تھا کہ مصر کے سرحدی دستے بہکار ہو چکے ہیں القند ان چند ایک سالاروں میں سے تھا جن پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھروسہ تھا القند نے کبھی شک بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ مصر کی عمارت کا وفادار نہیں علی بن سفیان تک کوئی اس نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا اس کا یہ کارنامہ کہ اس نے دو اڑائی سال پہلے سمگلنگ روک دی تھی اور سرحدیں سر بمہر کر دی تھی اسے بہت فائدہ دے رہا تھا کوئی بھی نہ جان سکا کہ وہ سرحدوں کا بھیدی بن چکا ہے اب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سے چلا گیا تو القند نے آل عادل کو یقین دلا دیا کہ وہ سوڈان کی طرف سے بے فکر ہو جائے سوڈان کا کوئی پرندہ بھی مصر میں داخل نہیں ہو سکتا ایسا ہی یقین وہ علی بن سفیان کو بھی دلاتا رہا اور سوڈان میں حبشیوں کی ایک فوج مصر پر اس انداز سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتی رہی کہ حبش چھوٹی چھوٹی ڈولیوں میں مصر میں داخل ہوں گے چوری چھپے قہرہ کے قریب جائیں گے اور ایک رات حملہ کر کے رات ہی رات میں مصر کی عمارت کو قبضے میں لے لیں گے دریائے نیل سوڈان سے گزرتا مصر میں داخل ہوتا ہے آگے مصر کے علاقے میں ایک وسی جھیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس کے آگے ایسے علاقے میں داخل ہوتا ہے جو پہاڑی ہے اس سے آگے آپ شار کی طرح گرتا ہے اس کے قریب اسوان ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اسوان کے گرد و نغا کی جغرافیہی کیفیت کچھ اور تھی دور دور تک چٹانے اور پہاڑیاں تھی ان پر فیرونوں کی خصوصی نظر کرم رہی تھی انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بھت بنائے تھے ان میں سب سے بڑے بھت ابو سمبل گئے تھے بعض چٹانوں کی چوٹیاں تراش کر کسی معبد گمبت کی شکل کی یا کسی فیرون کا چہرہ بنا دی گئی تھی پہاڑیوں کے دامن میں غاریں بنائی گئی تھی جو اندر سے وسیع و حریص تھی کچھ ایسی تھی جن کے اندر کمرے سرنگوں جیسے راستے اور بھول بھلائیاں سی بنا دی گئی تھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فیرونوں نے یہ پرسرار سے دنیا کیوں آباد کی تھی یہ بد تراشتے اور غاریں کھوٹ کر اندر کمرے وغیرہ بناتے تین نسلیں ختم ہو گئی ہوں گی فیرون اس دور کے خدا تھے ریایہ کا کام صرف یہ تھا کہ ان کے آگے سجدے کرے اور ان کا حکم بچھا لائے یہ پہاڑ اسی مظلوم اور فاقہ کش ریایہ سے کٹوائے گئے تھے آج وہاں کوئی بت نہیں کوئی غار نہیں کوئی پہاڑ نہیں وہاں اسوان ڈیم کی میل حمیل وسی جھیل ہے اس جیم کی تعمیر سے پہلے اب اسمبل کے اتنے بڑے بڑے بودھ جو بجائے خود پہاڑ تھے مشینری سے وہاں سے اٹھائے گئے اور فیرونوں کے دور کی یادگاروں کے دور پر کہیں محفوظ کر لئے گئے ہیں ڈائنامائٹ سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے زمین بوس کر دیا گیا ہے اگر فیرون انسان کے ہاتھوں پہاڑوں کو یوں اڑاتا اور زمین سے ملتا دیکھتے تو خدای کے دعوت سے دستبردار ہو جاتے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس علاقے کے خد و خوال کچھ اور تھے ان پہاڑوں کی وادیوں اور غاروں میں ساری دنیا کی فوج کو چھپایا جا سکتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ذاتی طور پر سرحد کے اس علاقے پر زیادہ توجہ دی تھی جہاں سے دریائے نیل مصر میں داخل ہوتا تھا سوڈانی کشتیوں کے ذریعے مصر میں داخل ہو سکتے تھے اس دریائی راستے پر نظر رکھنے کے لیے ایک چوکی قائم کی گئی تھی جو دریائے سے دور تھی چوکی سے دریائے نظر آتا تھا اور دریائے سے چوکی نظر نہیں آتی تھی یہ فاصلہ دانستہ رکھا گیا تھا تاکہ دریائے سے چوری چھپے گزرنے والے اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ انہیں دیکھنے اور پکڑنے والا کوئی نہیں دریائے پر گشتی پہرے کے ذریعے نظر رکھی جاتی تھی دو گھڑ سوار ہر وقت گشت پر رہتے تھے اور ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی مصر سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری کے دنوں کا واقعہ ہے کہ دن کے وقت دریائے کی دیکھ پال والی سرہ دی چوکی کے دو گھڑ سوار گشت پر نکلے اور معمول کے مطابق دور تک نکل گئی ایک جگہ دریائے کے کنارے سبزہ زار تھا سایہ دار درخت تھے اور یہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی گشت والے سنتری اس جگہ آ کر آرام کیا کرتے تھے ایک عرصہ سے انہوں نے کسی سوڈانی کو دریائے سے آتے نہیں دیکھا تھا ابتدا میں انہوں نے بہت سے آدمی پکڑے تھے جن میں بعض تخریبکار اور جاسوس تھے اس کے بعد یہ دریائی راستہ ویران ہو گیا تھا اب سنتری صرف ڈیوڈی پوری کرنے آتے اور چوکی کی نظروں سے اوجل ہو کر بیٹھ جاتے تھے ان دو سواروں کا بھی یہی معمول تھا اس معمول سے اب وہ تنگ آ گئے تھے دریائے کے کنارے اتنی سرسب جگہ بھی انہیں اچھی نہیں لگتی تھی ہر روز دریائے کو دیکھ دیکھ کر وہ اس کے حسن سے اکتا گئے تھے یہاں انہیں باہر کی دنیا کی اگر کوئی چیز نظر آتی بھی تھی تو وہ سہرائی لومڑی تھی جو دریائے سے پانی پیتی اور سنتریوں کو دیکھ کر بھاگ جاتی تھی یا ماہی گیروں کی ایک آت کشتی نظر آتی تھی وہ ماہی گیروں سے یہ پوچھتے تھے کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں پھر انہوں نے یہ پوچھنا بھی چھوڑ دیا اور اس کے بعد ماہی گیروں نے بھی وہاں جانا چھوڑ دیا تھا اس روز وہ سنتری گشت کے علاقے میں گئے تو وہ اکتائی ہوئی سی باتیں کر رہے تھے جن کا لبے لباب یہ تھا کہ ان کے ساتھی کاہرہ سکندریہ اور دوسرے شہروں میں عیش کر رہے ہیں اور وہ اس چنگل بیابان میں بڑے ہوئے ہیں ان کے لبوں لہجے میں احتجاج تھا اور پیت میں نانی تھی وہ اس سرسبز جگہ سے کچھ دور تھے تو انہیں وہاں چار پانچ اونٹ پدے ہوئے نظر آئے آٹھ دس آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور چار آدمی دریاں میں نہا رہے تھے دونوں سوار آگے چلے گئے مگر رک گئے وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتے تھے انہیں جس چیز نے حیرت سے زیادہ خوف میں مبتلا کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ دریاں میں چار آدمی نہیں بلکہ چار جوان لڑکیاں نہا رہی تھی انہوں نے ستر باری کپڑوں سے ڈھانپے ہوئے تھے وہ دریاں میں اس جگہ ڈپکیاں لگا رہی تھی جا پانی ان کی کمر تک تھا ان کے جسموں کے رنگ مصریوں کے نسبت زیادہ ستھرے اور جازب تھے وہ قہ قہے لگا رہی تھی کھوڑا سوار یہ سمجھ کر ڈر گئے کہ یہ جل پریاں ہیں یا آسمان سے اتاری ہوئی پریاں یا فیرونوں کی شہزادیوں کی بدرو ہیں وہ دونوں رکے رہے اور انہیں دیکھتے رہے انہوں نے وہیں سے واپسی کا ارادہ کر لیا لیکن جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کی طرف دیکھا دو آدمی اٹھ کر ان کی طرف آئے لڑکیوں نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا وہ چاروں دریا سے نکل کر کنارے کی خوشک اوٹ میں چلی گئیں گھڑ سواروں کا خوف ذرا کم ہوا وہ آخر فوجی تھے قریب جا کر انہوں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں دونوں آدمیوں نے جھگ کر سلام کیا وہ سہرائی لباس میں تھے انہوں نے بتایا کہ وہ قاہرہ کے تاجر ہیں بہت سے سرہدی تیہات میں مال فروخت کر کے واپس جا رہے ہیں قاہرہ جانے کا یہ راستہ تو نہیں ایک سوار نے کہا لڑکیوں کا شوق ہے کہ دریا کے کنارے کنارے جائیں گے ایک نے جواب دیا ہم اپنے کام سے فاری ہو گئے ہیں واپسی کی کوئی جلدی نہیں دو تین راتیں یہی قیام کریں گے اگر آپ کو شک ہو تو چل کر ہمارا سمان دیکھ لیں ہمارے پاس بہت سی رقم ہے وہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم واقعی مصر کے تاجر ہیں دونوں گھڑ سوار ان کے ساتھ چل پڑے اور قیام کی جگہ پہنچے تو سب اٹھ کھڑے ہوئے سب نے جھک کر سلام کیا پھر دونوں کے ساتھ مسافحہ کیا ایک آدمی نے پوچھا کہ وہ ان کا سمان کھور کر دیکھیں گے کھڑ سوار سنتری گھوڑوں سے اتر چکے تھے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ سمان نہیں دیکھیں گے ایک آدمی نے سلطان سلاہ الدین ایوبی کی فوج کی تعریفیں شروع کر دی پھر انہوں نے ان دونوں کی جوانی دھلیری اور فرض کی تعریفیں کی انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کی جس سے ان دونوں کو کوئی شک ہوتا اس دوران چاروں لڑکیاں کپڑے پہن کر اور پال چھاڑ کر آ گئی تھی لیکن وہ شرمائی شرمائی سی پرے ہٹ کر کھڑی رہیں اس ویرانے میں ان سپاہیوں نے دو اڑھائی سال بعد باہر کے چند آدمیوں کی محفل دیکھی اور انہیں عورت ساتھ نظر آئی ان لڑکیوں میں انہوں نے عورت کا ایک روپ دیکھا ماں بہن بیوی اور وہ عورت بھی جو ماں ہوتی ہے نہ بہن نہ بیوی دونوں کی نظریں ان لڑکیوں نے گرفتار کر لی لڑکیاں انہیں دیکھ دیکھ کر شرماتی اور مو چھپا چھپا کر مسکراتی تھی ان کے شرم و ہجاب سے پتا چلتا تھا کہ یہ سب اچھے خاندان کے لوگ ہیں یہ دونوں سرحدی سپاہی ان آدمیوں کی باتوں اور خصوصاً لڑکیوں میں ایسے مہب ہو گئے کہ اپنی ڈیوٹی بھول گئے سرحدی علاقے میں اتنی مدت سے پڑے رہنے اور فارغ ہونے کے جو برے اثرات تھے وہ بڑی خطرناک نفسیاتی تشنگی بن کر ان پر غالب آ گئے ایک آدمی دریا کے کنارے برچی لیے کھڑا مچھلیاں پکڑ رہا تھا مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی اور وہ اوپر سے برچی مارتا تو ایک مچھلی برچی کی آنی میں پروئی ہوئی باہر آ جاتی وہ بہت سی مچھلیاں پکڑ چکا تھا کسی نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ مچھلیاں بھونے چاروں لڑکیاں دوڑی گئیں انہوں نے آگ جلائی اور مچھلیوں کو کاٹ کر آگ پر رکھ دیا گھڑ سوار سرحدی سپاہی اپنے کھانے سے بھی اکتائے ہوئے تھے ان کا کھانا اچھا ہوتا تھا مگر ہر روز ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر وہ اس کھانے سے بھی اکتائے ہوئے تھے دریائے نیل کے کنارے ان کے سامنے بھنیوئی مچھلی اور خوشک پکا ہوا گوشت رکھا گیا تو دیکھ کر ہی ان پر نشاتاری ہو گیا سب مل کر کھانے لگے تو کھانا اور زیادہ لذیذ ہو گیا کھانے کے دوران دونوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ان کے ایک گھوڑے کی گردن اور ذین پر ہاتھ پھیرتی اور گھوڑے کو اشتیاق سے دیکھتی تھی لڑکیاں مردوں کے ساتھ کھانے پر نہیں بیٹھی تھی گھوڑے والا سپاہی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو گھوڑے پر ہاتھ پھیر رہی تھی لڑکی نے ادھر دیکھا تو مسکرا کر اس نے مو پھیر لیا کیونکہ اس گھوڑے کا سوار اور اسے دیکھ رہا تھا ان سپاہیوں نے اتنی خوبصورت لڑکیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ایک گھوڑے نے سپاہیوں سے کہا ان لڑکیوں نے کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی اور یہ جو لڑکی گھوڑے کے قریب کھڑی ہے گھوڑ سواری کی شوقین ہے لیکن اسے گھوڑے پر بیٹھنے کا کبھی موقع نہیں ملا ہم ان چاروں کا شوق پورا کر دیں گے ایک سپاہی نے کہا کھانے کے بعد وہ سپاہی اٹھا اور اپنے گھوڑے کے پاس چلا گیا لڑکی جھیم کر پرے ہو گئی سپاہی نے اسے کہا آؤ میں تمہیں سواری کراتا ہوں باری باری چاروں کو گھوڑے پر بٹھا دوں گا کسی نے لڑکی سے کہا ان سے شرماؤ نہیں یہ تو تمہاری عزت اور ملک کے رکھوالے ہیں یہ نہ ہوں تو سلیوی اور سوڈانی معلوم نہیں تمہارا کیا حشر کریں لڑکی جھیجکتی شرماتی گھوڑے کے قریب گئی سپاہی نے اس کا پاؤں اٹھا کر رکاب میں ڈالا اور اسے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا سپاہی کو کسی نے آواز دی اور کچھ کہا سپاہی اس طرف متوجہ ہوا اچانک گھوڑا دوڑ پڑا لڑکی کی چیخیں سنائی دیں سپاہی نے گھوم کر دیکھا گھوڑا سر پر دوڑا جا رہا تھا اس کے اوپر لڑکی ادھر ادھر گرتی اور سنبھلنے کی کوشش کر دی سب نے شور پپا کر دیا کہ گھوڑا بے لگام ہو گیا ہے لڑکی گر گیا اور مر جائے گی سپاہی کے قریب اس کے ساتھی کا گھوڑا کھڑا تھا وہ اچھل کر اس گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی لڑکی والا گھوڑا ایک چٹان سے گھوم کر نظروں سے اوجل ہو گیا سپاہی نے اپنے گھوڑے کی رفتار انتہا تک مہنچا دی اسے معلوم تھا کہ لڑکی گری اور اس کا پاؤں رکاب میں بھنسا رہ گیا تو اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی اور گھوڑا اسے کھسیٹ کھسیٹ کر ہڈیوں سے گوشت اتار دے گا سپاہی نے گھوڑا چٹان سے مڑا آگے کھلی وادی تھی لڑکی کو گھوڑا اٹھائے دوڑا جا رہا تھا کچھ آگے جا کر گھوڑا مڑا اور پھر نظروں سے اوجھلو گیا سپاہی کو لڑکی کی چیخیں اور گھوڑے کی ٹاپوسنیاں سنائی دے رہی تھی وہ آگے جا کر مڑا اسے گھوڑا نظر نہ آیا عجیب بات یہ تھی کہ اسے اب کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی نہ گھوڑے کے ٹاپوں نہ لڑکی کی چیخوں کی وہ سمجھا گھوڑا کسی کھڑ میں جا گرہا ہے اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر دی کچھ اور آگے گیا تو ایک اوٹ سے اسے لڑکی کی آواز سنائی دی ادھر چلدی سے میرے پاس آ جاؤ سپاہی نے ادھر دیکھا تو اس پر خوفتاری ہو گیا گھوڑا کھڑا تھا اور لڑکی اتمنان سے اس پر سوار تھی اس کے چہرے پر ڈھر یا گبرہت نہیں تھی بلکہ ہوتوں پر مسکرہت تھی سپاہی نے ایک بار تو ارادہ کر لیا کہ کھوڑے کو ایڑ لگائے اور بھاگ جائیں اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی شر شرار یا بدرو ہے اور اسے دھوکے سے اس ڈھکی چھپی جگہ لیا ہی ہے اور اب اس کا خون پی جائے گی لیکن وہ جیسے جکڑ لیا گیا ہو لڑکی کی مسکرہت اور اس کے سراپا میں کوئی ایسی قوت تھی جس نے سپاہی کے گھوڑے کا روخ لڑکی کی طرف کر دیا تم سپاہی ہو مرد ہو لڑکی نے اسے کہا مجھ سے ڈر رہی ہو وہ اس کے قریب گیا تو لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا گھوڑا بے لگام نہیں ہوا تھا میں نے اسے خود ایڑ لگائی اور بھگایا تھا اور چیخیں مار کر یہ ظاہر کیا تھا کہ گھوڑا بے لگام ہو گیا ہے اور میں گھر پڑوں گی مجھے امید تھی کہ تم میرے پیچھے آو گے میں آناڑی نہیں شاہ سوار ہوں تم نے یہ دھوکہ کیوں دیا ہے سپاہی نے پوچھا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے لڑکی نے کہا میں یہ باتیں سب کے سامنے نہیں کر سکتی تھی تم نے ان آدمیوں میں ایک بھوڑا دیکھا ہے وہ میرا خواند ہے اس کی عمر دیکھو اور میری جوانی دیکھو میرے ساتھ جو لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک میری طرح ایک بھوڑے آدمی کی بیوی بنا دی گئی ہے تم جانتے ہو کہ لڑکی کو جس کے ساتھ بان دو وہ بول نہیں سکتی یہ بھوڑا مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے یہ سب تاجر ہیں ہمیں بھی اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں دوسری دو لڑکیاں کون ہیں سپاہی نے پوچھا وہ دونوں شادی شدہ ہیں لڑکی نے جواب دیا ان کے خواند جوان ہیں اور وہ انہیں سیر سپاٹے کے لیے ساتھ لاتے ہیں تم میری مدد کرو اگر یہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لائے ہوتے تو میں ان سب کو چوکی لے جاتا سپاہی نے کہا تم اس کی بیوی ہو میں نے اسے اپنا خواند تسلیم نہیں کیا لڑکی نے کہا تمہیں دیکھا ہے تو میرے دل میں اس بوڑے کی نفرت اور زیادہ گہری ہو گئی ہے اس نے چسپاتی لہجے میں کہا تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر میرے دل سے آواز آئی کہ یہ ہے تمہارا خواند خدا نے تمہیں اس خوب رو جوان کے لیے پیدا کیا ہے میں اتنا خوبصورت نہیں جتنا تم نے کہا ہے سپاہی نے کہا تم مجھے کیوں دھوکہ دے رہی ہو تمہارے دل میں کیا ہے خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے لڑکی نے مایوس سے لہجے میں کہا وہی تمہارے دل میں رحم ڈالے گا اگر تم میرے دل کی آواز کو دھوکہ سمجھتے ہو تو میں اپنے خواند کے پاس نہیں جاؤں گی گھوڑے کو ایڑ لگاؤں گی اور سیدھی دریاں میں گھوڑے سمیت کوچ جاؤں گی خدا سے جا کر کہوں گی کہ تم میرے قاتل ہو وہ ایک تشنا سپاہی تھا سرحد کی ڈیوٹی سے اکتایا ہوا تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان اور یعلا عادل نہیں تھا وہ سپاہی تھا جوان تھا اور یہی اس کی شخصیت تھی لڑکی کے حسن و شباب اور اس کے انداز اور اس کی باتوں نے اسے موم کر دیا البتہ اس احساس کا اس نے اظہار کر دیا میں کم تر سپاہی ہوں اور تم شہزادیوں سے کم نہیں تم مخمل سے نکل کر میرے ساتھ اس ریت پر اور ان چٹانوں میں زندہ نہیں رہ سکو گی اگر خواہش مخمل اور دولت کی ہوتی تو اس پوڑے خواہن سے بہتر میرے لیے کوئی خواہن نہیں ہو سکتا تھا لڑکی نے کہا اس نے اپنی دولت میرے قدموں میں ڈال رکھی ہے لیکن میں کسی سپاہی کی بیوی بننا چاہتی ہوں میرا باپ بھی سپاہی ہے دو بڑے بھائی بھی سپاہی ہیں وہ دمشق اور شام کے محاص پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ہیں مجھے اس پوڑے کے حوالے میری ماں نے کیا ہے ہم غریب لوگ ہیں میری خوبصورتی میری بتنصیبی کا بائیس بنی ہے میں شاہ سوار ہوں یہ میرے خواہن کو معلوم نہیں ہمارے خاندان کی دولت یہی عسکری روایات ہیں میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو جاؤں اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی سپاہی کے ساتھ شادی کر لوں تم ریت اور چٹانوں کی باتیں نہ کرو میں اس ریت کی پیداوار ہوں اور جب میرا خون اسی ریت میں جذب ہو جائے گا تو میری روح مطمئن ہو کر خدا کے حضور جائے گی میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہوں آؤ لڑکی نے کہا آہستہ آہستہ واپس چلتے ہیں وہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے راستے میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں نے کیا سوچا ہے وہ چل پڑے لڑکی نے کہا میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو یہ جرم ہوگا میرا خون قاضی کے پاس چلا جائے گا اور ہم دونوں سزا پائیں گے پہلے اس خون سے آزاد ہونا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے ایسے طریقے سے قتل کیا جائے کہ یہ قتل نہ لگے قتل تم نہیں کرو گے میں کروں گی ہو سکتا ہے اسے شراب میں کچھ پلا کر اور رات کو دریا کے کنارے لے چاہ کر دھکا دے دوں اور کہوں کہ وہ نشے میں دریا میں اتر گیا اس کے لیے دو چار روز انتظار کرنا پڑے گا میں اسے یہیں رکھوں گی تمہارے پاس کوئی زہر ہے سپاہی نے پوچھا لڑکی نے کہہ کھا لگایا اور کہا تم پدو سپاہی ہو میں کاہرہ کے دور اوپر کے علاقے کی رہنے والی ہوں جس میں سے یہ دریا گزرتا ہے ہماری خوراک مچھلی ہے مچھلی کا پتہ زہر سے بھرا ہوتا ہے تم نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں بھی مچھلیاں پکڑتے ہیں میں مچھلی کا پتہ الگ کر کے چھپا لوں گی اور اس میں سے چند کترے بوڑے کو شراب میں ملا دوں گی پھر اسے سیر کے بہانے دریا کے کنارے لے جاؤں گی پھر میں تمہیں کس طرح لے جاؤں گا وہ مر گیا تو میں آزاد ہوں گی لڑکی نے جواب دیا میں سب سے کہہ دوں گی کہ تم میں سے کوئی بھی میرا وارث نہیں جو مجھے اپنی مرضی کی شادی سے روکے میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی تم مجھے اپنے گھر بھیج دینا اور سنو تم مجھے ملتے رہنا اب چلے جاؤگے تو پھر کب آوگے میں صرف گشت پر آ سکتا ہوں سپاہی نے جواب دیا چوکی دور ہے گشت کے بغیر ہم گھوڑا استعمال نہیں کر سکتے میری گشت اسی ساتھی کے ساتھ کل رات کے دوسرے پہر ہوگی میں یہی آ جاؤں گا ذرا دور رہنا لڑکی نے کہا میں تمہیں راستے میں ملوں گی کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں گے لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا سپاہی نے اس کی طرف دیکھا تو لڑکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں سپاہی کے تمام شکوک رفع ہو گئے اس نے لڑکی کا ہاتھ دل پر رکھ کر دبایا وہ جب اس جگہ پہنچے جہاں لڑکی کا گھوڑا چٹان کی اوٹ میں ہو گیا تھا انہیں تمام آدمی نظر آئے وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے انہیں دیکھ کر وہ ان کی طرف دوڑ پڑے دونوں گھوڑوں سے اترے لڑکی کا بھوڑا خاون سپاہی کے ساتھ لپڑ گیا اس کی آواز کانپ رہی تھی دوسرے آدمیوں نے بھی والہانہ انداز سے اس کا شکریہ دا کیا لڑکی نے انہیں جھوٹ موٹ کی کہانی سنا دی اور کہا کہ اس سپاہی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچایا ہے ورنہ گھوڑا اسے کسی پتریلے کھڑ میں گرا کر مار دیتا دونوں سپاہی چوکی کو واپس روانہ ہوئے راستے میں اس سپاہی نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھی کے دل میں رشک سا پیدا ہوا لیکن اس نے بتایا کہ اس کی ریر حاضری میں ایک لڑکی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی تھی یہ سپاہی اپنے ساتھی کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر پیدل پہنچنا ممکن نہیں تھا واقعی آدمی پیچھے کھڑے رہے وہ بہت آگے چلا گیا دو لڑکیاں بھی آگے آگئیں جن میں سے ایک اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی باتوں باتوں میں لڑکی نے اس سپاہی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ اسے پھر کب ملے گا اس نے لڑکی کو بتایا کہ وہ کل رات کے دوسرے پہر گشت پر آئے گا اس لڑکی نے اسے بتایا کہ اسے ایک بوڑے کے ساتھ بیعا دیا گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے دونوں کی کہانی ایک جیسی تھی انہوں نے اس مسئلہ پر غور کرنا شروع کر دیا کہ وہ لڑکیوں کو کس طرح اپنے ساتھ لے جائیں گے وہ دونوں اس پر بھی غور کرنے لگے کہ اگر لڑکیاں اپنے خواندوں کو قتل نہ کر سکیں تو وہ خود انہیں قتل کریں اور کس طرح کریں گے دونوں سپاہی بڑے ہی حسین تصورات میں خمار کی کیفیت میں اپنی چوکی پر پہنچے انہوں نے اپنے کمانڈر کو ریپورٹ دی کہ فلان جگہ قاہرہ کے تاجروں کا کافلہ رکا ہوا ہے جس کے سمان کی تلاشی لے لی گئی ہے اور ہر طرح اتمنان کر لیا گیا ہے کہ وہ مشتبہ اور مشکوک لوگ نہیں ان سپاہیوں نے لڑکیوں کا ذکر بھی کیا چوکی کے کمانڈر نے ریپورٹ کے پہلے حصے کو توجہ سے نہیں سنا تھا جب لڑکیوں کا ذکر آیا تو اس نے دلچسپی لینی شروع کر دی لڑکیوں کی تعداد، عمر، شکل و صورت، قدبت، رنگ، روپ، غرض اس نے کوئی بات نہ رہنے دی سپاہیوں نے اس کے اس رویے کو محسوس کیا اور خاموش رہے چوکی میں ایک اور چوکی کا سپاہی بیٹھا تھا وہ چوکی وہاں سے آٹھ دس میل دور تھی اس کے کمانڈر نے اس سپاہی کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ آج شام کے بعد میری چوکی میں آنا ضروری کام ہے کمانڈر نے یہ پیغام لانے والے سپاہی کو یہ کہہ کر روک لیا تھا کہ کٹھے چلیں گے سورج غروب ہوتے ہی کمانڈر سپاہی کے ساتھ روانہ ہو گیا دوسری چوکی پر پہنچا تو شام گہری ہو چکی تھی یہ چوکی ہری بھری جگہ تھی وہاں اس شام کچھ اور ہی رونک تھی چوکی کے تمام سپاہی جو ڈیوٹی پر نہیں تھے چوکی کے باہر گول دائرے میں بیٹھے تھے مشلے جل رہی تھی چوکی کا کمانڈر وہاں نہیں تھا اس کے خیمے میں گئے وہاں دو لڑکیاں بیٹھی تھیں اور تین سہرائی آدمی بھی تھے ان کے قریب ساز اور دف پڑے تھے مہمان کمانڈر کے آتے ہی کھانا چنا گیا سب کھا چکے تو چوکی کے کمانڈر کے کہنے پر ساز زندے اور لڑکیاں باہر چلی گئیں دوسری چوکی کے کمانڈر نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور باہر کیا ہو رہا ہے یہ لڑکیاں ناشنے والی ہیں کمانڈر نے جواب دیا اور ان کے ساتھی ساز زندے ہیں یہاں سے گزر رہے تھے پانی پینے کے لیے رکے تو میں نے انہیں بٹھا لیا لڑکیاں اچھی لگی میں نے انہیں کھانا بھی کھلایا یہ کہیں جا رہے تھے میرے کہنے پر رک گئے آج رات انہیں یہی رکھوں گا مجھے یہ سلسلہ اچھا نہیں لگا دوسرے کمانڈر نے کہا سرحد پر آ کر یہ آیاشی سپاہیوں کو خراب کرے گی اس کے بغیر سپاہی زیادہ خراب ہو رہے ہیں میزبان کمانڈر نے کہا ایک ہمارے وہ ساتھی ہیں جو شہروں میں عیش کر رہے ہیں ایک ہم ہیں جو معلوم نہیں کب سے یہاں بھوگیر کتوں کی طرح آوارہ پھر رہے ہیں کیا تمہیں سپاہیوں نے کبھی پریشان نہیں کیا کہ ان کی جگہ دوسرے دستے لائے جائیں میری چوکی میں تو دو سپاہی آپس میں لڑ بھی چکے ہیں مہمان کمانڈر نے کہا اب تو سپاہیوں کو معمولی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے سپاہی انہیں چیخ چیخ کر داد دے رہے تھے تین چار سپاہیوں نے لڑکیوں کی طرف پیسے پھینکے جو لڑکیوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ وہ وطن کے محافظوں سے پیسے نہیں لیں گی ان کے سازندوں نے بھی سپاہیوں سے کہا کہ اگر وہ ناچ گانے سے خوش ہوتے ہیں تو انہیں جب بھی بلایا جائے گا وہ بلا عجرت آ جایا کریں گے ان تمہشائیوں میں دو کمانڈر تھے ان کے عہدے کوئی زیادہ اونچے تو نہیں تھے پھر بھی وہ ذمہ دار افراد تھے اور وہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکے تھے انہوں نے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش نہ کی کہ ناچنے گانے والی یہ پارٹی آئی کہاں سے ہے اور جا کہاں رہی ہے اور جو کچھ سازندوں نے اپنے متعلق بتایا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں کمانڈروں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ تمہشائیوں میں مصر کے سہرائی لباس میں جو چند ایک آدمی آ بیٹھے ہیں وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور ان کمانڈروں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ چوکی کے چار سپاہی گشتی پہرے سے جلدی واپس آ گئے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے چار سپاہی پہرے کے لیے گئے ہی نہیں چوکی سے کچھ دور رات کی طرح سیاہ چیروں والے کموبیش پچاس آدمی ایک دوسرے کے پیچھے سوڈان کی طرف سے آ رہے تھے دو آدمی ان سے بہت آگے تھے پیچھے والے تھوڑا سا چل کر رک جاتے تھے آگے والے دو آدمی اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتے رات کی آوازوں کو سننے کی کوشش کرتے اور گیدروں کی طرح بولتے پیچھے والے اس آواز پر آگے چلاتے دور چوکی سے سازوں کے دھیمے دھیمے نغمے سرحد کی خاموش فضاء میں بکر رہے تھے آگے چٹانی علاقہ آ گیا سیاہ چیرے والے کالے کالے سائے چٹانوں میں غیب ہو گئے ان کے پاس برچیاں تھیں تلواریں اور خنجر بھی تھے اور ہر ایک نے چار چار پانچ پانچ کمانے اور تینوں کا وزنی خزانہ اٹھا رکھا تھا ان کے استقبال کے لیے وہاں تین چار آدمی موجود تھے ان میں سے کسی نے آنے والی پارٹی کے سردار سے ہس کر کہا لڑکیوں نے کام کر دیا ہے ہاں سردار نے کہا ہم ان کے سازوں کے نغمے سنتے آئے ہیں میں نے دس بارہ آدمی وہاں تماشائیوں کے بھیس میں بھیج دیا ہیں ان میں سے ایک نے آ کر اطلاع دی تھی کہ محفل گرم ہو گئی ہے اور راستہ صاف ہے گشتی سنتری بھی ناچ کانے میں چلے گئی ہیں نیل سے بھی اچھی تلاع ملی ہے استقبال کرنے والوں میں سے ایک نے کہا ان لوگوں نے لڑکیوں سے صحیح کام لیا ہے دو سپاہیوں کو جو کل رات اس طرف پہرے پر ہوں گے پھانس لیا گیا ہے میں نے تلاع بھیج دی ہے کل رات کم اس کم تین بڑی کشتیاں آ جائیں گی وہ آگے چل پڑے چٹانے اونچی ہوتی گئیں آگے پہاڑیاں آ گئیں سردار رک گیا اور اس نے ساری پارٹی کو بھی روک دیا اس نے استقبال کرنے والوں سے سرگوشی میں کہا یہ نہ بھولنا کہ یہ سب حبشی ہیں ان کا مذہب عجیب و غریب ہے اور ان کی عادتیں اور رسومات تمہیں حیران کر دیں گی احتیاط یہ کرنی ہے کہ یہ جیسی کیسی مزہکہ خیز حرکت کریں اسے احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہم انہیں مذہب کے نام پر لائے ہیں انہیں چھانسہ دیا ہے کہ انہیں اس جگہ لے جا رہے ہیں جہاں خدا رہتا ہے وہ خدا جو ریت کو پیاسا رکھتا سورج کو آگ دیتا اور آسمان سے بجلی اور پانی برساتا ہے ایک مشکل پیش آئی گی یہ لوگ جنگ سے پہلے انسانی قربانی دینے کے قائل ہیں یہ ان کا سردار بتائے گا کہ قربانی مرد کی دینی ہے یا عورت کی یا ایک مرد اور ایک عورت کی اگر ہم نے ان کی یہ رسم پوری کر دی تو پھر انہیں لڑائی میں دیکھنا کاہرہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ فوج ان کے سامنے ایک دن سے زیادہ نہ ٹھہر سکے گی سردار نے سب سے کہا سجدے میں گر پڑو تم خدا کے گھر میں آ گئے ہو سب سجدے میں گر پڑے سردار کے کہنے پر اٹھے اور سردار کے پیچھے چل پڑے یہ سوڈانی حبشی تھے جنہیں مصر میں داخل کیا جا رہا تھا انہیں چھپانے کے لیے اس پہاڑی خطے کا انتخاب کیا گیا تھا پھر انہوں کے وقتوں کی غار جو دراصل زمین دوز عمارتیں تھیں بہت بڑی فوج کو گھوڑوں اور اونٹوں سمیت چھپا سکتی تھی سوڈان میں خونخور حبشیوں کو ان کے مذہب اور توہم پرستی کے ذریعے اکٹھا کر کے فوجوں کے خلاف لڑنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی لڑنے کے تو وہ ماہر تھے ان کے قبیلوں کی جنگیں ہوتی رہتی تھی تیر اندازی اور نشانے پر برچی پھینکنے کے وہ ماہر تھے سوڈان کے حکمرانوں نے سلیبیوں سے معایدہ کر کے بہت سے سلیبی فوجی افسروں کو بلا لیا تھا وہ ان حبشیوں کو منظم اور باقاعدہ کمانڈر کے تحت ٹریننگ دے رہے تھے اس سے پہلے سوڈانی فوج دو بار شکست کھا چکی تھی تیسری جنگ اس وقت ہوئی تھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی تقیود دین نے سوڈان پر حملہ کیا تھا سوڈانیوں نے یہ حملہ ناکام کر کے تقیود دین کی فوج کو بری طرح بکھیر دیا تھا تقیود دین سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد سے اپنی بچی کچی فوج واپس لے گیا تھا اس میں سوڈانیوں کی ناکامی یہ تھی کہ انہوں نے تقیود دین کا تاقب نہ کیا اور مصر پر حملہ نہ کیا اگر سوڈانی تاقب کرتے تو تقیود دین کی فوج اتنی تھکی یاری تھی کہ مصر کو سوڈانیوں سے بچا نہ سکتی ان ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے سلیبیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا طریقہ جنگ عزمانے کی سکیم بنائی تھی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کم سے کم نفری سے زیادہ سے زیادہ فوج پر شب خون قسم کا حملہ کرتا اور جم کر لڑنے کی بجائے اپنے دستوں کو گھما پھرا کر لڑتا اور بڑی سے بڑی گھٹی ہوئی فوج کو بکھیر دیتا ہے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس قسم کے حملے کے لیے بڑی ہی سخت ٹریننگ اور خاص قسم کے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے عام قسم کی فوج صرف حجوم کی صورت میں لڑ سکتی ہے چنانچہ انہوں نے حبشی قبائل میں جنگی جنون پیدا کر کے تھوڑی سی فوج تیار کر لی تھی اور انہیں شب خون کی ٹریننگ دی تھی وہ کاہرہ والوں کو بے خبری میں دووچ لینا چاہتے تھے اب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں نہیں تھا انہیں یقین تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری میں وہ میدان مار لیں گے انہیں اس حملے کی کمان کے لیے ایک ایسے جرنیل کی ضرورت تھی جو مصر کی فوج کا ہوتا کہ وقت اور قوت کم سے کم صرف ہو اور حملہ صحیح ٹھکانوں پر ہو ان کی یہ ضرورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلار القند نے پوری کر دی تھی سوڈان کے حبشیوں کی فوج کو چھپانے کے انتظامات القند نہیں کیے تھے اس نے مصری فوج کے چار پانچ جونئر کمانڈر بھی اپنے ساتھ ملا لیے تھے جاسوسوں کے ذریعے اس کا رابطہ سوڈان کے ساتھ تھا اب یہ فوج مصر میں داخل ہو رہی تھی رات گئے تک چوکی پر ناچ گانا ہوتا رہا دوسری چوکی کا کمانڈر وہاں سے اپنی چوکی کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس نے اس چوکی کے کمانڈر سے کہا کہ وہ ان لوگوں سے کہے کہ کل رات اس کی چوکی پر آئیں سازندے مان گئی انہیں اور جانا ہی کہاں تھا وہ تو سوڈانیوں بلکہ القند کے بھیجے ہوئے لوگ تھے یہ تو انہوں نے جھوڑ بولا تھا کہ وہ کسی کے بلاوے پر اس کے گاؤں جا رہے تھے ان کے ذمہ یہی کام تھا کہ ان دو چوکیوں پر پانی پینے کے بہانے رکھیں اور ایسی باتیں کریں کہ چوکیوں کے کماندار ان کے جال میں آ جائیں ناچنے والی لڑکیاں دلکش تھیں کمانڈر ان کے جال میں آ گیا اس نے دریا والی چوکی کے کمانڈر کو بھی بلا لیا اور پچاس حبشی سرحد پار کر کے پہاڑیوں کے پیٹ میں غائب ہو گئے اگلی رات دونوں رکاسائیں دریا والی چوکی پر جا پہنچیں اور وہاں بھی رونک پیدا کی گئی جو اس چوکی پر کی گئی تھی رات کے دوسرے پہر دریا کے ساتھ ساتھ گشت کرنے والے دو سپاہی واپس آ گئے ان کی جگہ دوسرے دو سپاہی روانہ ہونے لگے انہیں ساتھیوں نے کہا کہ وہ یہ رونک چھوڑ کر نہ جائیں کمانڈر اس وقت لڑکیوں اور ان کے رخص میں مست ہے لیکن وہ دونوں یہ کہہ کر چل پڑے کہ وہ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتے یہ وہی دو سپاہی تھے جنہیں دو لڑکیوں نے محبت کا اظہار کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے بھوڑے خواندوں سے نجات حاصل کر کے ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں انہیں فرض کا اتنا خیال نہیں تھا جتنا ان لڑکیوں کے پاس پہنچنے کا اشتحاق تھا لڑکیوں نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ملیں گی اس سے پہلے وہ آہستہ آہستہ چلتے رکھتے اور چلتے تھے مگر اس رات چوکی سے ذرا دور ہوتے ہی انہوں نے گھوڑے دڑا دیئے ایک جگہ گھوڑے روک کر اترے اور آہستہ آہستہ چلتے الگ الگ ہو گئے دونوں لڑکیاں مختلف جگہوں پر ان کا انتظار کر رہی تھیں وہ دونوں کو دریا سے دور چٹانوں میں لے گئیں دونوں نے ان پر اپنے حسن و جوانی اور محبت کا تلسم تاری کر دیا اور خواندوں کے قتل کی سکیمیں بنتی رہیں دونوں نے کہا کہ وہ اپنے خواندوں کو شراب میں خواب آور سفوف بلا کر سلا آئی ہیں دونوں سپاہی ایک چٹان کے اس طرف دوسرا کہیں اور صرف فرض کو ہی نہیں کرتو پیش کو اور دنیا کو بھی فراموش کیے بیٹھے تھے اس جگہ سے تھوڑی دور آگے جہاں ان سپاہیوں نے تاجروں کے کافلے کو بیٹھے دیکھا تھا دریا کے کنارے چار سائے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے دریا کی ہلکی ہلکی لہریں چلترنگ بجا رہی تھیں یہ آدمی پانی کی سطح پر تاریکی میں دور دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بیچین ہوئے جا رہے تھے ایک نے کہا انہیں اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا دوسرے نے کہا انہیں اطلاع تو دے دی گئی تھی ایک نے آنکھیں سکیڑ کر کہا وہ بادبان معلوم ہوتے ہیں اس نے ایک دیا جلا کر آہستہ آہستہ دائیں بائیں ہلانا شروع کر دیا دریا میں دور دو دیے جلتے نظر آئے اور بجھ گئے تھوڑی دیر بعد ایک بادبانی کشتی کنارے کے ساتھ آ لگی کنارے پر کھڑے ایک آدمی نے کہا کسی کی اونچی آواز نہ نکلے مکمل خاموشی سے سیاہ کالے ہبشی کشتی سے کنارے پر کودنے لگے اس کے پہلو میں ایک اور کشتی آ رکی اس میں سے بھی ہبشی اترے یہ بہت بڑی کشتیاں تھیں ان میں سے کم و بیش دو سو ہبشی اترے پھر ان میں سے سمان اترنے لگا یہ سب جنگی سمان تھا جو ہی کشتیاں خالی ہوئیں ملاہوں سے کہا گیا کہ بہت تیزی سے کشتیاں واپس لے جائیں ملاہوں نے بادبانوں کے رسے کھینچے رخ بدلے اور کشتیاں ساحل سے ہٹا کر اندھیرے میں غائب ہو گئیں اور ہبشیوں کی یہ کھیب بھی چٹانوں میں سے ہوتی ہوئی پہاڑوں میں گئی اور غائب ہو گئی ہم کشتیاں شتاو